اس کہانی میں میں بتایا جاتا ہے کہ سالوں پہلے ہماری دنیا کے نیچے ایک دنیا تھی عام نہیں بلکہ جدوے دنیا یہ دنیایں ایک دوسری کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں ایک کو اوپر کی دنیا جبکہ دوسری کو نیچے کی دنیا کہا جاتا تھا ایک راجہ تھا جو بڑی آرام سکون سے دونوں دنیاوں پر راج کرتا تھا لیکن وہ اکثر چیزوں کو امیجنیشنز میں سوچتا تھا یعنی کی خیالوں میں جو چیزیں ہوتی بھی نہیں تھی وہ نے اپنے حساب سے سوچتا تھا کیونکہ ایسے اسی خوشیاں ملتی تھی لیکن پھر ایک دن راجہ کو بہت بڑا دکھ ملا جس کی وجہ سے اس نے بہت پریشانی لے لی اور وہ اپنا یہ دونوں دنیاوں کا راج نہیں سنبھال پایا جس وجہ سے یہ آپس میں الگ ہونے لگے اب جو نیچے کی دنیا ہے جدوی دنیا اس نے بھی راجہ کا دکھدرت میں حسوس کر کی اپنے اندر سمانہ شروع کر دیا جس وجہ سے یہاں ایک کالا سایا پیدا ہو گیا جو پھیلتا پھیلتا وہ زیادہ بڑھ گیا اور وہ بن گیا ایک مونسٹر جس کا نام شراؤڈ تھا اس نے اس دنیا کو پھر برباد کر دیا اپنی طرح اس جدوی دنیا کو بھی کالی دنیا بنا دیا اور ہمیشہ سے اسے ہماری دنیا سے الگ کر دیا اس کے بعد کہانی پریزن ٹائم اینی موجودہ وقت